بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایٹس می ارفان علی مزمین اوکے تھرڈ ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک کلاس بناتے ہیں تو اس کلاس کے اندر ہمارے پاس کچھ ڈیٹا میمبرز ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کلاس کے کچھ اٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کلاس کے اٹریبیوٹس میں ہم ڈیٹا کس میٹھرڈ سے سیو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اپنے کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایک کلاس بنا رہا ہوں اور کلاس کا نیم ہم رکھ لیتے ہیں سٹوڈینٹ تو یہ ہم نے کلاس بنائی اور اس کلاس کے اندر ہمارے پاس پبلک ٹائپ کے ایک ویریبل ہم یہاں بنا لیتے ہیں انٹ رول نمبر اب اس رول نمبر کو ہم کس کس طرقے سے ایکسیس کر سکتے ہیں وہ آج ہمارے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلا میتھرڈ سب سے اپورٹن میتھرڈ یہ ہے کہ ہم سٹوڈینٹ کا ایک اوبجیکٹ کریٹ کریں اس ون اب جیسے ہی اس ون کا اوبجیکٹ کریٹ ہوا اس کے اندر میمری کے اندر رول نمبر کا ایک ویریبل بھی کریٹ ہو گیا اب اس رول نمبر کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ڈاٹ اپوریٹر تو ہم لکھیں گے اور اگر اسے میں نے سکرین پہ ڈسپلی کروانا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا سی آؤٹ س ون ڈاٹ رول نمبر اور یہ ویلیو سکرین پہ ہماری ڈسپلی ہو جائے گی ذرا چیک کرتے ہیں اسے اور رن کر لیتے ہیں پروگرام کو دیکھیں ون سکرین پہ ڈسپلی ہو گیا بلکل سمپل سا پروسیجر تھا اور اگر یہ ویلیو ہم نے یوزر سے لینی ہوتی تو یہاں پہ ہم یہ فتم کر کے اس کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں سی ان یعنی سی ان اور اب کیا ہوگا کہ ہمارا ویلیو کہاں سے آنی ہے یوزر کے پاس جیسے میں نے ویلیو دی اس کو ٹین تو آؤٹ پٹ میں بھی 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 پاس ٹین شو ہو گیا یہ وہ کام ہے جو ہم لاسٹ کلاس میں سیکھ چکے ہیں آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہی کام کسی ایک فنکشن کے تھرو کرنا ہے جو کام ہم یہاں پہ کر رہے تھے وہ کام ہم نے فنکشن کے تھرو کرنا ہے کیسے پوسیبل ہے جس کلاس میں ہم نے یہ ویریبل بنایا تھا ہم اسی کلاس میں جا کے ایک فنکشن بناتے ہیں وائیڈ اور اس کا نیم میں رکھ دیتا ہوں سیٹ ویلیوز یہ میں نے ایک یہاں پہ فنکشن ڈیفائن کرنا ہے فنکشن کا نیم میں نے رکھا ہے سیٹ ویلیو ٹائپ اس کی وائیڈ ہے اور جب ہم اس فنکشن کو کال کریں گے تو ہم اسے انٹیجر ٹائپ کا ایک ویریبل پاس کریں گے ایک ویلیو پاس کریں گے جو آر کے ویریبل میں سیو ہو جائے کہ جسے ہم نام دیتے ہیں ہمارے پیرامیٹر کا اب کیا کرنا ہے ہمارا اصل ویریبل تو رول نمبر تھا تو اس ویریبل میں ہم نے وہ ویلیو جو ہمارے پاس یوزر سے آنی ہے آر میں وہ ہم سٹور کر دیں گے کیسے اسے ذرا اگر ہم یہاں پہ دیکھ سکیں ایزیمپل میں کہ ادھر ہم نے کیا کیا ایک ویریبل کریئٹ کیا ایس ون کا ایس ون کا اب ہم نے ایک فنکشن کال کرنا ہے نیم کیا ہے اس کا سیٹ ویلیو اور میں یہاں پہ اسے پاس کر دیتا ہوں سپوز سیونٹی اب اس سے کیا ہوگا کہ جب میں نے اس فنکشن کو مین میں کال کیا تو میں نے اس کو سیونٹی پاس کیا اب یہ سیونٹی یہاں سے کاپی ہوکے ہمارے اس ویریبل آر میں آ گیا تو آر میں کیا سیو ہے سیونٹی سیو ہے اب یہ آر کی ویلیو کہاں جا رہی ہے یہ سیو ہو رہی ہے رول نمبر میں تو اب یہاں پہ رول نمبر میں کیا سیو ہو گیا سیونٹی سیونٹی کہاں سے آیا ادھر سے تو اس طرقے سے ہم نے ہمارے اس ویریبل میں ویلیو کو سیو کر دیا اب اس کو تو اگر ہم سکرین پر پرنٹ کمانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر چیک کریں گے ہم لکھیں کہ سی آؤٹ سون ڈاٹ چیک کرتے ہیں کہ کیا سیونٹی اس میں سیو ہوا یا نہیں جب ہم اس پروگرام کو رن کریں گے تو دیکھیں سکرین پر ہمارے پر سیونٹی شو ہو گیا اب یہ سکرین پر آؤٹ کروانے والا کام بھی ہم فنکشن کے تھرو کر سکتے ہیں تو یہاں پر آکے ہم ایک اور فنکشن دیفائن کریں گے کراس کے اندر اور ہم لکھیں گے وائڈ اور یہاں پر ہم اس کا نام رکھیں گے شو ویلیو سے کوئی پیرامیٹر پاس نہیں کیا اور یہاں پر آکے جسٹ ہم لکھیں گے سی آؤٹ اور ویریبل تھا ہمارا رول نمبر اور مین میں آکے ہم اس فنکشن کو کال کر لیتے ہیں اور کال کرنے کے لیے ہم لکھیں گے ایس ون ڈاٹ شو ویلیو اب ذرا اگر ہم اسے رن کر کے دیکھیں پروگرام کو سوری یہاں پہ ہلتی کیا ہے سوری ہم نے دو بار شو لکھ دیا یہاں پہ ہم نے شو لکھنا تھا سیٹ لکھ دیا ایس ایچ اور ویو شو اب اگر اسے رن کیا جائے تو دیکھیں سیونٹی سبید پہ ہمارے پاس ڈسپلے ہو رہا ہے یہ تھا ہمارا آج کا مین ٹاپک اگر ہم یہاں پہ ایک اور ویریبل بنائیں ایک اور اوبجیکٹ سٹوڈنٹ ٹائپ کا ایس ٹو اور ایس ٹو کا رول نمبر کیا ہے وہ میں یہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں ہمارے سیٹ ویلیو سے رول نمبر میں اس کا دیتا ہوں سیونٹی ون اور اس کے بعد میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایس ٹو ڈاٹ شو ویلیو اور اب اب اسے ہم رن کریں دیکھیں سیونٹی پہلے کا انسر سیونٹی ون دوسرے کا انسر تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جہاں پہ ہم نے ایک کلاس کے ایک اوبجیکٹ کے ڈیٹا ایک اوبجیکٹ میں ڈیٹا کو سیو کروایا تھرو فنکشنز ملتے ہیں نیکٹ ویلیو لیکچر میں کوئی تب تک کے لئے انہافیز